تو آج ہم بات کریں گے بہت سے لوگوں کا پڑھنے میں من ہی نہیں لگتا ہے کھیلنے میں من لگتا ہے اور دوسرے کاموں میں من لگتا ہے لیکن پڑھنے میں من نہیں لگتا تو اس میکانigm کو کبھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے آپ نے کچھ چیزیں کرنے میں ہمارا من لگتا ہے کچھ چیزیں کرنے میں ہمارا من نہیں لگتا ہے ایک چیز وقت بالکل کلیر ہے ہے کہ جس چھیتر میں جس چیز میں آپ کا انٹریسٹ ہے وہ چیز میں آپ کا من لگے گا جس میں انٹریسٹ نہیں ہے اس میں من نہیں لگے گا اور پڑھائیے کیسی چیز ہے کہ کرنی ضروری ہے اس کے بھی ناکام نہیں چلے گا تو کچھ ایسا اگر ہو جائے کہ اس میں آپ کی رچی پیدا ہو جائے آپ کا انٹریسٹ جاگرد ہو جائے تو کتنا بڑیاں رہے گا تو انٹریسٹ جاگرد کرنے کے رچی جاگرد کرنے کے کچھ کارک ہوتے ایک کچھ کارک ان بیلٹ ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کا ایسا نہیں ہے کہ سبھی کا من نہیں لگتا کچھ بچوں کا من لگتا ہے کچھ بچے رچی لیتے ہیں انٹریسٹ لیتے ہیں ایکشلی ان بلٹ ان کے اندر انٹریسٹ ہوتا ہے رچی ہوتی ہے تو ان کے لیے زیادہ پرابلم نہیں ہوتی پرابلم ان کے لیے ہے جن کی رچی نہیں ہوتی ہے اور ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کچھ سالوں تک کچھ سمجھ تک رچی نہیں اور پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آئیس بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے تھے بائیک بینچر وہ آئیس بن جاتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے کہنے کا مطلب کبھی کنی چھڑوں پلوں میں جب اس کی رچی جاگریت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی طرف چلنے لگتا ہے بلکہ دوڑنے لگتا ہے جب آپ تان من دھن سے لگ جائیں گے کسی چیز کے پیچھے تو کوئی کارن نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے تو دکت ان کے لیے ہے جن کی رچی نہیں ہے تو رچی کیسے جاگریت ہو دیکھئے اور وہ ان بلٹ بھی نہیں ہے تو لائف میں جب آپ ایک گول سیٹ کرو گے ایک پرپس سیٹ کرو گے تو آپ کی رچی ضرور ہوگی جب آپ لائف میں ایک سیٹ کرو گے مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے انجینئر بننا ہے مجھے ٹیچر بننا ہے مجھے ایڈوکیٹ بننا ہے جب آپ بہت کچھ بہت کچھ سائنٹیسٹ بننا ہے میتھمیٹیشین بننا ہے ریسرچ اسکالر بننا ہے ریسرچ فیلڈ میں جانا ہے بہت کچھ ہے جب آپ لائف میں گول سیٹ کر لیتے ہیں نا یہ آپ کا فیپٹی پرسنٹ کام ہو جاتا ہے فیپٹی پرسنٹ کام مل لیجیے آپ کو سبجی لانا ہے مارکیٹ سے اب سبجی لانا ہے مارکیٹ سے آپ کو ایک ٹارگٹ ہے گھر والوں نے بولا بھائی جا سبجی لے کے آ آپ کو اس کے لئے کیا چاہیے ہوگا جھولا چاہیے ہوگا جس میں آپ سبجی رکھو گے پیسہ چاہیے ہوگا سبجی خریدنے کے لیے مارکیٹ جانا ہے تو یا تو پیدل جائیں گے یا پیدل نہیں جانا ہے گاڑی سے جانا ہے تو گاڑی چاہیے ہوگی پر جانا ہے بکلپ کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو اسکپ کر دیں تو جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مارکیٹ جانا ہے سبجی لانی ہے تو آپ کسی کو بتانا نہیں پڑتا ہے آپ خود ہی ایک جھولا اٹھاتے ہیں گھر سے پیسہ لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں بٹ اگر آپ کا گول ہی نہیں ہے لچھ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ بہت بڑی پراؤلم اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بدیارتیوں سے کہتا ہوں ایک بزنس مین کی طریقے سے سوچو ٹھیک ہے تمہارا من نہیں لگتا لیکن تمہارے پاس پھر بکلپ بھی تو نہیں ہے بھئی اگر آپ پڑھو گے نہیں تو بڑھو گے نہیں تو پھر بکلپ کچھ بھی نہیں ہے سیوہ اس کے اور اس کو کرنا ہی ہے تو کرنا ہی ہے تو کیوں نہ پھر اچھی طریقے سے کیا جائے تو لائف میں ایک گول بنانا گول کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ گول ایک سیٹ کرتے ہیں سپوز کرو گا آپ نے گول سیٹ کیا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تب آپ ریسرچ کریں گے کہ ڈاکٹر کیسے بنا جاتا ہے ڈاکٹر بننے کے لئے کتنی پڑھائی کرنی ہوتی ہے کس اسٹریم سے پڑھنا ہوتا ہے جنہوں یہ ساری چیزیں بڑی سہائک ہوتی ہیں آپ کے گول کو اچھیب کرنے راستہ کیا ہوگا پیسہ کیتنا لگے گا تو جب تک آپ گول تین ہی کریں گے لائف کے اندر کی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا انٹری جاگریت نہیں ہوگا اور ہر حال میں گول ایسا آپ رکھو کی ایسا نہیں کہ دو دن کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا دو دن چار دن مہینہ دن تو خب لگایا انہوں نے مہنت کی اور ارے یار بہت مشکل ہے یار بہت پڑھنا پڑتا ہے بڑا سمجھ دینا پڑتا ہے میرے بس کا نہیں ہے you know that is the difference between the loser and receiver that is the difference کئی بار ہوتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک قدم پیچھے رہ جاتا ہے سفلتا کے لیکن پھر وہ لوٹ کے چلا آتا ہے تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے تو دوستوں بچوں ایک کان باندھ کے چلیے کہ جو انسان ہار کے ڈر سے کبھی آگے نہیں پڑتا وہ انسان جیون میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ڈر کے آگے جیت ہے تو ڈرنا نہیں مہنت سے نہیں ڈرنا ہے you know ایک بزنسمنٹ کیا کرتا ہے ایک دکان سپوچھ لو چھوٹی سی دکان کھولنی اسے تو کیا چاہیے اسے انویسٹمنٹ پوجی چاہیے ہوگی تھوک میں جائے گا سمان کھریت کے لائے گا اپنے یہاں رکھے گا تو ایک بیدیارتی کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے ایک بیدیارتی کے لیے انویسٹمنٹ ہے کیا کہ وہ اپنے سمائے کو انویسٹ کرے اپنے انٹریسٹ کو انویسٹ کرے اپنی ہارڈ ورک کو انویسٹ کرے جب تک یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگا تب تک پھر وہ ڈاکٹر بننے کا یا انجینئر بننے کا سپنا پورا نہیں ہوگا بڑے سپنے دیکھنے کے لیے بڑی سنگھرس کرنے پڑتے ہیں اور اسی اتحاس کچھ نہیں ہے سنگھرس کی کہانی رانہ سیوہ بھگت سنگھ جھانسی کی بھی رانی کوئی بھی کائروں کا اتحاس کیوں لکھے گا سو یو ہیب تو بی بولڈ آپ کو کری جیس بننا ہے آپ کو بول بننا ہے آپ کو بریب بننا ہے بریب من ہے کہ ایک بار آپ نے اگر ٹیک کر لیا کہ مجھے یہ بننا ہے تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے ورنہ لائف میں آپ کبھی بھی کول فکس ہی نہیں کر پاؤگے بہانیں آئیں گے یہ کیا اس میں بڑی محنت ہے چلو ہٹو آپ ڈاکٹر نہیں بنتے اس میں بڑا سمائے لگتا ہے بڑی پڑھائی کرنی پڑتی ہے اب ایسا کر لیتے ہیں کچھ کمپٹیشن دے لیں گے انٹر کے بعد یا گریشن کے بعد اور اس میں نکل جائے گے دوست یہ مان کے چلو کچھ بھی کرنا ہے نا لگنا پڑے گا کمپٹیشن اتنا آسان نہیں اتنا آسان نہیں ہے کمپٹیشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو پھری میں مل جائے بڑا اچھیب کرنے کے لیے بڑا انویسٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹا اچھیب کرنے کے لیے چھوٹا انویسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن انویسٹ کرنا پڑتا ہے آلس آتے ہیں آلس کو دور بھگانا پڑے گا اپنے آپ کو جاگریت کرنا پڑے گا کیوں کی صبحے آپ اٹھ نہیں سکتے رات میں آپ پڑھ نہیں سکتے دن میں آپ پڑھ نہیں سکتے آلس سے آلس سے کتو بدیا آلس سے کوئی بدیا کہا ہے بھئی آلس سکسٹ ٹیکس پلیس آؤٹسائیڈ دہ کمپھر جون جب تک آپ اپنے کمپھر جون سے باہر نہیں آئیں گے آپ کو سکسٹ نہیں ملے گی نو گین بید آؤٹ پین لائف میں کوئی بھی ایسا سکسپل بزنسمن انسان نہیں ہے جس نے بینا پین لیے کچھ اچھیب کر لیا آپ دیکھ لو نظر گھومالو جتے جتے بڑے بڑے انٹریسٹلیسٹ ہے آپ دیکھو نا کیسے رہی کہاں سے شروعات کیوں انہوں نے کیا کیا سنگھرس کیا اپنی لائٹ میں چھوٹی چھوٹے کام کیے انہوں نے تب جاکی اتنا بڑا مقام ملا انہوں کو تو لگنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی پین لینا پڑے گا کمپھر جون سے باہر آنا پڑے گا کیونکہ جندگی جینا آسان نہیں ہوتا بینا سنگھرس کے کوئی مہان نہیں ہوتا اور جب تک نہ پڑے ہتھوڑے کی چھوٹ پتھر بھی بھگوان نہیں ہوتا چھوٹ کھانا پڑے گا اس کے بعد جب ایک بار آپ پریپیر ہو گئے کہ کچھ بھی ہو ہم کو یہ چیز اچیب کرنی ہے آپ مان کے چلی کہ 50% کام آپ کا ہوگیا آپ کا کسی چیز وہ ڈیسائیڈ کر لینا ہی 50% اس کو ایک کامپلیس کر لیتا ہے پورا کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی جب بھی آپ چلو گے بہت سارے فیلیورس آئیں گے بہت سارے فیلیورس آتے ہیں لائیب میں سکسس بہت ہی کم لوگ 1% یا 0.1% ہوتے جن کو ایک ہی بار میں سکسس مل جاتی ہے otherwise سکسس کیا ہے سکسس کہ جب آپ نیو میں جاؤ گے نا تو آپ دیکھو کہ بہت سارے انسکسسفل بہاں پہ برکس پڑے ہوئے پتھر پڑے ہوئے انہی انسکسسفل برکس اور پتھروں کے اوپر سکسس کی نیو کھڑی ہوتی ہے سکسس کا مکان کھڑا ہوتا ہے سکسس is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm انتھیاز آپ کا اس ساہ کم نہیں کرنا ہے فیلیور آئیں گے آتے ہیں آپ کو اپنا ساہ سن نہیں کھونا ہے کیونکہ کوئی بھی لچ منوسی کے ساہ سے بڑا نہیں ہرا وہی جو لڑا نہیں کیف فائٹ کیف فائٹ فائٹ نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگا فائٹ کریں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں پائے گا آپ کو جیتنا ہی ہے آپ کو achieve کرنا ہی ہے اس لیے آپ کو اپنا گولتے کرنا پڑے گا پین لینا پڑے گا اپنے دماغ میں جو ڈر ہے اس کو باہر پھیکنا پڑے گا کمپھٹ جو ان سے باہر آنا پڑے گا اور من میں ہمیشہ جیتنے کی بھاؤنا رکھنی پڑے گی کیونکہ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر بھی جیت سکتا ہے لیکن اگر من سے ہارا ہوا انسان ہے تو کبھی نہیں جیت پائے گا اس لیے تو کہتے ہیں کہ منجل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنک سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے حوصلہ کرج رکھنا بڑے گا ٹائم ٹیبل بنائیے اس ٹائم ٹیبل حساب سے پڑھائی کریے نوٹس بنائیے خود کو ہیلدی رکھیے اپنا سپریچیول اپنا منٹل لیبل ہمیشہ ہائی رکھی پڑھائی کو برک نہیں کرنا ہے اور من تو بھاگتا ہی ہے کس کا من نہیں بھاگتا ہے کس کا من نہیں بھاگتا ہے اس کو کابو میں رکھنا ہے جو بھی چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں نا ان کو اڈنٹیفائی کرو اور ان سے دور ہو جاؤ جو بھی چیزیں لچ پانے میں آپ کے لئے بازہ بنتی ہیں ان سے دور ہو جائیے اور پھر دیکھئے آپ کی لائف میں اچیومنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے انٹریسٹ ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بھئی تھنک لائک بزنس مین اگر آپ یہ مان لو کہ یار دیکھو پندرہ سال میں اپنی لائف میں انویٹ کرتا ہوں پندرہ سال دس سال میں محنت کروں گا پڑھوں گا اگر پندرہ سال کی پڑھائی میں آپ ایک اچھا سا کچھ ڈیجنیسن اچھیب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایس کریے گا کس نے روک رکھا یار اگر لائف میں بیس سال دینے کے بعد چالیس سال تک ایس ہے تو بیس سال محنت کرنے میں برائی کیا ہے بزنس مین کرتا کیا ہے کم پیسے سے زیادہ پیسہ ہی تو بناتا ہے وہی تو بزنس مین ہے آپ نے کیا کرنا ہے پندرہ سال بیس سال دس سال جو بھی آپ کو لگے محنت کرنی ہے اور ونس یو کٹ اسٹیبلیسمنٹ پھر جیوانا لیکجیریس لائف کس نے منا کر رکھا ہے نکالو فور ویلر نکالو بڑھیا فلیٹ لو اور بھی بہت کچھ ہے لائف کو لیکجیری بنانے کے لیے ایک بار اگر آپ اسٹیبلیس ہو گئے نا تو آپ کی آنے والی پیڑھی سدھر جائے گی یہ سوچو آپ کہ اگر میں نہیں کسی لائق بنا تو پھر میری لائف کے ساتھ ساتھ جو میری آنے والی پیڑھی ہوگی اس کا کیا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا پیسہ دے پائیں گے اچھا ایڈیوکیشن دے پائیں گے اچھی ہیل دے پائیں گے نہیں تو وہ تارتم میں ہی بگڑ جائے گا تو سب کچھ آپ کے اوپر نیروا رہے ہیں آپ کو انٹریسٹ پیدا کرنا پڑے گا ایک لائف میں گول بنانا پڑے گا اور یہ دماغ میں لکھ لیجئے کہ کوئی وکلپ نہیں ہے کوئی وکلپ نہیں ہے وکلپ مت بنائی ہے کوئی وکلپ نہیں ہے جس دن آپ یہ مال لوگ ہیں کہ مجھے پڑھنا ہی ہے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے لائف میں اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی وکلپ نہیں ہے میرے جیون کو اچھا بنانے کے لیے اور نہ صرف میرے جیون بلکہ میری آنے والی پیڑھی کو اچھا بنانے کے لیے تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا ارے کچھ ہی سالوں کی دو بات ہے نکالیے کمپٹیشن ایشیف کریے کوئی بڑھیا سا پوشٹ ڈیجنیشن اس کے بعد موس کیجئے مجھے لیجئے کیونکہ مجھے لینے کے لیے پیسہ تو چاہیے ہوگا نا کہاں سے یہ آئے گا تو دوست لگ جائیے ابھی سے بہانے مت بنائیے پروکیشٹینیشن جو ہوتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا ہے بہانے مت بنائیے سمائے نکل جائے گا تو پھر بڑا پستاوا ہوگا اب پچتائے ہوتے کیا جب چڑیا چک گئی کھیت امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت موٹیویشن ملے گا اور اپنے کمنٹ جرور کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے فیڈ بیک جرور دیجئے دھنیواد